جی تو گائز اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی رزوان سیار امید ہے آپ سب پھاری سے ہوں گے جو دوست میرے سیانتر نئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کا فیرائی کا عزاز ضرور دیا کریں جی تو آج ہم سیکھیں گے سپلائی پہ کیسے ہم موبائل کی چارجنگ چیک کرتے ہیں اس کے امبیر کیسے چیک کرتے ہیں تو آئی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف جی تو گائز آج ہم سیکھیں گے سپلائی پہ چارجنگ موبائل کی چیک کرنے کا طریقہ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سپلائی موجود ہے اور اس پہ وولٹیج جو اس وقت شو کر رہا ہے وہ 5.0 ہے چارجر کے تقریباً 5.0 وولٹیج ہوتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے سپلائی پہ چارجنگ چیک کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کسٹمر موبائل لے گیاتا ہے وہ میں کہتا ہے جی موبائل چارجنگ نہیں کر رہا تو ہم کیسے کنفرم کریں گے کہ اس کے موبائل میں فالٹ ہے یا کہ اس کے چارجر میں فالٹ ہے جی تو اب ہم وولٹیج دیں گے موبائل کو اور دیکھیں گے یہ موبائل چارجنگ کرتا ہے کہ نہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سیمسنگ کا مارڈل ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اب ہم چارجنگ دیں گے تو اب ہم کنفرم کریں گے ہمارا موبائل چارجنگ کر رہا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے اب ہم فالو کریں گے اپنے سپلائی کے امبیر میٹر کو اور اس وقت جو ہمارا موبائل چارجنگ لے رہا ہے وہ تقریباً 0.5 امپیر لے رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا موبائل اوکی ہے اور یہ چارجنگ سٹورج بھی کر رہا ہے اگر یہ امپیر 0 ہوتے چارجنگ شو کرتا تو پھر اس کے چارجنگ کے جیک کا ایشو تھا یا پھر اس کے چارجنگ کا آئی سی کا مسئلہ تھا اس وقت یہ موبائل ہمارا اوکی ہے 0.5 امپیر لے رہا ہے اس کے لئے سیدھی سی مثال ہے جیسے ہم گاڑی کے بیٹری کو چیک کرتے ہیں اس کی چارجنگ کے لئے امپیر میٹر کو فالو کرتے ہیں سیم یہ بھی وہی طریقہ ہے موبائل کی چارجنگ کو کنفرم کرنے کے لئے ہم اس کے کرنٹ کے امپیر کو کنفرم کرتے ہیں کیا وہ امپیر لے رہا ہے چارجنگ کے کے نہیں اس وقت چارجنگ کا امپیر لے رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ موبائل اوکی ہے اس کے کوئی چارجر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کی لیڑ خراب ہے جس کی وجہ سے اس کا موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا یہ موبائل کنفرم ہے اس کے بعد اب ہم ایک اور موبائل دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اس کی کنڈیشن دیکھیں گے کس حساب سے وہ چارجنگ لے رہا ہے یہ میرے پاس ایک موبائل ہے کیوں کا اس کو ہم چارجنگ پر لگائیں گے اور چیک کریں گے یہ کتنے امپیر لیتا ہے اور اس کی چارجنگ امپیر کس طرح کام کرتی ہے وولٹیج وہی دے گے ہم 5.0 اس کو جب ہم چارجنگ لگائیں گے تو آپ نے دیکھا 0.5 امپیر اس نے اس نے چارجنگ سٹارڈنگ کی ہے اور جب یہ چارجنگ شروع کرے گا تو چارجنگ کے دوران اس کے امپیر 0 0.5 0.5 کرنا لازم ہے اگر یہ 0.5 نہیں کرتا تو یہ چارجنگ کا ایرر دے گا اور والٹیج کا ایرر بھی آتا ہے ان موبائلوں میں اور اس قسم کے چارجنگ کے اور بھی ایرر آتے ہیں اگر اس کے امپیر 0 ہوں لگتار 0 ہوں اور یہ چارجنگ بھی شروع کر رہا ہو تب بھی یہ چارجنگ کا ایرر دے گا اس کا آئی سی کام نہیں کر رہا ہوتا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارجنگ لگتار کر رہا ہے اور 0.5 امپیر سے لے کے 0 امپیر تک واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 0.5 پہ جاتا ہے یہ اپ ڈان اپ ڈان امپیر کرتا رہتا ہے یہ اس کی آٹو چارجنگ ہے یہ چارجنگ کا ایرر دیتے رہتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور موبائل اور اس کی چارجنگ کا مطلق سمجھاؤں گا یہ تو قائد یہ ہمارے پاس ایک موبائل ہے کیپیڈ والا اس کی ہم چارجنگ چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا فارٹ ہے تو جیسے ہی ہم اس پہ 5 بولٹ کی سپلائی پہ اس کو ہم چارجنگ لگائیں گے تو آپ نے اس کو بھور کرنا ہے جب ہم نے اس کی چارجنگ لگائی ہے تو یہ اس نے بیر لیے ہیں کسٹمر کی کمبلین ہے کہ جب ہم اسے چارجنگ پہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں تو جب موبائل واپس اٹھاتے ہیں تو زیرو کا زیرو ہوتا ہے جب کسٹمر اس پہ چارجنگ لگاتا ہے اس ٹائم پہ یہ چارجنگ کرنا ہوتا ہے جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین جب میں نے اس کی نیچے والی گریپ کو چھوڑا ہے تو اس کے امپیر زیرو ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ موبائل اس وقت ساAdd据 زیرو امپیر لوڈ لے رہے ہیں اور یہ چارجنگ نہیں کر رہا ہے یہ ساری رات بھی لگا رہے ہیں اس نے چارجنگ پہ چارجنگ نہیں کرنے ہیں جیسے ہی میں اس کی گریپ کو تھوڑا سا اٹھا ہوں گا نیچے سے تو آپ دیکھیں گے اس نے چارجنگ امپی فرنگ شروع کر دینا اور دوبارہ چارجنگ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جب اس کی گریپ کو میں نے ٹائٹ کیا ہے تو اس نے دوبارہ چارجنگ لینے سوڑ کر دی ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا چارجنگ کا جگ خراب ہے ٹوٹا ہوئے اندر سے جس وجہ سے یہ ایسے کر رہا ہے تو اب ہم اس کا تو جیسے ہی میں اس کو چھوڑوں گا نیچے سے تو یہ پھر امپیر زیرو کر دے گا اور چارجنگ اس کی زیرو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کی چارجنگ اب پھر زیرو ہو گئی ہے تو اس کا انلی چارجنگ جگ چینج ہوگا اس کے پائنٹ ٹوٹے ہوئے اندر سے تو یہ مسئلہ آپ کا چارجنگ کا سول ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے ایک لیے نوو کا موبائل اس کی ہم چارجنگ چیک کریں گے سپلائی پہ سپلائی کو ہم نے اسٹیکٹ کر دیا ہے پھائی پوائی پوائنٹ زیرو وولٹک پہ اور اس کو اب ہم چارجنگ لگائیں گے تو ہم نے دیکھا ہے یہ چارجنگ نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیسے کنفرم کریں گے کہ اس موبائل میں کسی سپلائی پوائنٹ ہے یہ چارجنگ کیوں نہیں کر رہا اس کو ہم بیٹری نکالیں گے باہر بغیر بیٹری کے ہم اسے چارجنگ پہ لگائیں گے اور ہم فوکس کریں گے امپیر پہ اس کے چارجنگ کے امپیر جو ہیں وہ زیرو ووائنٹ ون امپیر لے رہا ہے اور بیٹری کے بغیر اس کی چارجنگ کی لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے ہماری یہ بیٹری دون ہے یا یہ اس پہ کنیکٹڈ نہیں کر رہے ہیں بیٹری کے بغیر زیرو ووائنٹ ون امپیر یہ شو کر رہا ہے اور اس کا چارجنگ پورٹ بھی کام کر رہا ہے اور لائٹ بھی آن ہے جیسے ہم اس میں بیٹری لگاتے ہیں چارجنگ امپیر زیرو ہو جائیں گے اور چارجنگ سٹارٹ نہیں ہو رہے ہیں اب ہم اس کی بیٹری ساف کریں گے بیٹری کے پوائنٹ پر اچھترا ساف کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم موبائل میں لگائیں گے اور پھر اسے چارجنگ پر لگائیں گے تو جی گائز اس کی چارجنگ اب شروع پہنچ چکی ہے ہم نے صرف اس کی بیٹری ساف کر کے لگائی ہے اور اس کی چارجنگ شروع ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے امپیر پر کریں گے چارجنگ کے تو اس وقت یہ زیرو پوائنٹ آئیو امپیر چارجنگ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا موبائل آپ چارجنگ کرے گا اور ہنڈر پرسنٹ پیٹری سور بھی کرے گا تو امید ہے گائز آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار